اسلام علیکم جی غصہ کرنا انچہ بولنا بڑی بڑی غصے میں باتیں کرنا گھر سے نکل جانا اداس رہنا مایوس رہنا کام نہ کرنا کام نہ کر سکنا یہ ساری علامات ہیں ڈپریشن کے کیونکہ ڈپریشن کے بہت ساری علامات ہیں اگر سو مریض ہیں ڈپریشن کے سو کے سو میں ڈیفرنٹ اس میں سمٹنز ہوں گے بکاز آپ دیئر پرسنیلیٹی انڈرلائنگ پرسنیلیٹی ہر مریض کی جو پرسنیلیٹی ہوتی ہے شخصیت ہوتی ہے اسی طرح وہ پریزنٹ کرتا ہے علامات وہ اسی طرح ہوتی ہے تو یہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے سیکیٹسٹ کا کام ہے بھی اس میں سے وہ نکالے اس کو بیماری کیا اس طرح کا کیس آج بارے ساتھ ہے تو بیس بائیس سال سے ان کو ڈپریشن بائیس سال سے دوہزار دو سے اپیسوڈیں گلنیس ہوتی ہے درمیان میں ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ان میں ڈپریشن آتا ہے لیکن وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے کیا میرے پاس آئے تو ایریلیمنٹ آگ تھی الٹی سی دی باتیں کرنا غصہ کرنا ان کو کوئی سمعہ نہیں آ رہی تھے تو الحمدللہ میں نے ایڈمیٹ کیا داجل سے ہیں مشینیں لگائیں چار مشینیں لگ گئی ہیں ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا اب نہ غصہ کرتے ہیں نہ الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں اور نہ کوئی اور مسئلہ ہے الحمدللہ نید کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کیسا لگا ان کو علاج مشینی علاج کیسا لگا کیونکہ اس پہ لوگ بہت سار اتراز کرتے ہیں کہ مشینی علاج ٹھیک نہیں ہوتا اس سے مریض کا نقصان ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کا مریض پاگل ہوا ہے سوچ ختم ہو گئی ہے یا ٹھیک ہو ہے جو علامات تھیں وہ بہتر ہوئی ہیں یا اقراب ہوئی ہیں اب وہ آپ کو خود بتائیں گے اوہر تودہ ٹھیکنڈر اسلام علیکم دوستو ماشاءاللہ بہترین ہسپیٹال ڈاکس صاحب بھوم بھوم بھا اخلاق بندے الحمدللہ میرے بھائی کو کافی سالیں دو بیماری مکسد ہے مینگالی کڑڑیاں والائے جرا مکسد ہے اس سامنا ماشاءاللہ پانچ چیلی دیویج یہ بیماری بلکل راہے نہیں گئی الحمدللہ پہلے بھی سالیں مقسد ہے وستی دے دو ترہی مریض اتھوں شفاعت تھی انہیں انہیں کو دیکھتے آئے ہوں الحمدللہ ڈرگ سر بھوم نئیس اور اخلاقی بند ہیں اور علاج بھی باریات ہوں دے اے نہیں کہ زیادتی یا وہ چیز بھی کہے نہیں الحمدللہ کافی سالیں مخلوق کر دی پیئے اس سالیں اس حجرے ساگی دو ترہے وستی دے ٹھیک تھی گیا نا ساگی ان میں کل مشورہ کر کے آئے ہوں وہ الحمدللہ کئی کو پانچ مہینے کئی کو سال تھی وانا لائے وہ ٹھیک تھی گئے ساکونا گو تے وجہان دی ضرورت کوئی دین لاہور یا ملتان الحمدللہ اپنے ڈی جی خان دے ویچے جرائے ہاسپیٹلے جڑا سرکاری ہسپتال دے سامنے زین اسپتال الحمدللہ بہترین علاج تھی اور با اخلاق عملہ بہت اچھا علاج تھی بڑی مہربانی کتھو آئے ہوئے دادے لے چوشی دادے لے چکوڑے بھائی جا میرے بڑے بھائی آن سے کیا آل ہے دو ہے طبیعت پہلے کھولو بزار ہے ٹھیک ہے آج دیکھ ان کا کہتے ہیں میرا کام بالکل ختم ہو گیا تھا میں جاؤں گا کام کروں گا انشاءاللہ یہ کام بھی کریں گے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایسی بیماری قابل علاج ہے ان کا علاج ہے یہ مریض ٹھیک ہوگی نارول زندگی گزار سکتا ہے باقی رسپیکٹالی بات ہے ضرور کرتا ہوں معیزات اترام کرتا ہوں سب پیشنٹ کی ان کی بھی کی ہے اخلاق کی وجہ سے اور جو غریب مریض آتے ہیں ان کا میں روم رنٹ نہیں لیتا ان کا داخلہ میں فری کرتا ہوں ان سے بھی ہم نے کمرے کے پیسے نہیں لیے صرف ای سیٹی چارچ صرف مشین کے ہم پیسے لیتے ہیں کمرے کا فری کوئی پریویٹ ہاسپیٹل ایسا نہیں ہے جہاں پہ روم چارچز نارول لیتے ہیں ہر کوئی لیتا ہے لیکن میں غریب مریضوں سے کمرہ میرا بوفت ہے کوئی ہم رنٹ نہیں لیتے بجہ یہی ہے ایک ہی بجہ ہوئے ہیں اپنا علاج کرائیں ٹھیک تو ایسا ہو بھی خیر ہے بجہ یہی ہے اور ان کے ساتھ بھی میں نے ایسے گیا الحمدللہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ مقصد ہے تو ایسا مریض رہنا جائے جس کے پاس پیسے نہ ہو یہ نہ ہو بھی وہ علاج نہ کرا سکے آئے علاج کرائیں ٹھیک ہو جائے نارول زندگی گزارے جو ان کا حق ہے اوکی تیکیو ٹیک تکیو ٹیک